بچیاں اور کیا کہنا چاہتی ہیں سیدھا ہم پوجا مکھڑ کا رکھ کر لیتے ہیں پوجا بلکل پور نماز سب سے پہلے میں آپ کو یہاں کی تصویر ایک بار پھر دکھاتی ہوں یہ گلوکوز لگی ہوئی بچیاں جو ہیں ان کو اس وقت صحیح کہا جائے تو سکول کے اندر ہونا چاہیے لیکن سکول کے اندر جانے کے حالات نہیں ہیں اور مجبورن یہ یہاں پر بیٹھی ہیں یہ شیطل ہمارے ساتھ ہے جو اسی سکول میں پڑھتی ہے اور یہ خاص طور پر کہہ رہی ہے کہ وہ زینیوز کے ذریعے اپنی آواز لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سکول ٹین پلس ٹو تک ہو جائے ہماری اور کچھ مانگ نہیں ہے ہم سرکار سے دندولت تو مانگ نہیں رہے صرف سکشہ ہی تو مانگ رہے کیا سرکار ایک سکشہ نہیں دے سکتے ہمیں شکل ایسی کیا مشکلیں آئیں کہ آج آپ کو اس حالات میں بھوکھڑتال پہ بیٹھنا پڑا ہمیں سترہ سال ہو گئے دو جار میں بولا گیا تھا کہ آپ کا سکول ٹین پلس ٹو تک کر دیا جائے گا سترہ سال ہو چکے ہمیں بیٹھ کرتے کرتے پر کوئی موندہ نہیں آئے تو ہم نے خود اپنے فیصلے لے لیا تمہاری حالت پہلے سے اتنی خراب ہے تم ابھی بھی زد پر اڑی ہو ہاں تب تک ہماری سکول نہیں ہوگا تب تک چاہے ہماری جان کیوں نہ چلے جائے پر ہمیں یہ سہلنے والے نہیں ہیں دیکھیں پورنیما شیطل کی آواز آپ نے سنی اس طرح کی تصویریں یہاں پر بہت ساری ہیں بچیاں کچھ جن کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے ان کو ایمبولنس کے ذریعے ہسپٹلز میں ٹرانسفر کیا گیا ہے اور کچھ بچیاں یہاں پر لگاتار بنی ہوئی ہیں لیٹی ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن اپنی زد پر اڑی ہوئی ہیں یہاں پر ان کے ساتھ ان کے سرپنچ ان کے ماتا پتا گاؤں کے بزرگ اور بہت سارے لوگ جو اس محیم سے جڑنا چاہتے ہیں دس مئی کے بعد سے دھیرے دھیرے جڑتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہاں کی تصویر پورنیما نہیں بدلتی ہے ہمارے ساتھ سرپنچ موجود ہیں سوریشنگ کے یہ بتائیے کہ آپ بھی اتنے دنوں سے ان کے ساتھ بھوکڑتال پر بیٹھے ہیں کیا لگتا آپ کو سرکار ابھی تک سنوائی کیوں نہیں کر رہی مہم سنوائی اب یہ تو سرکار کوئی پتا ہوگا کس لیے سنوائی نہیں کری باقی ایسی کنڈیسن دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی سنوائی کر لیتا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کر رہی ایسا شکشہ منتری لگاتار یہ بیان دے رہے ہیں کہ جب لسٹ آئے گی تو پہلا نام گوٹھڑا کا ہوگا آپ کو اس آشواسن پر بھروسہ نہیں ہے مہم بلکل بھروسہ نہیں کیونکہ دو بار پہلے بھی یہ ڈکلیر ہو چکے ایک بے پلس ٹو کر دیا گیا ہے مطلب گوزنا ہو چکی ہے اس کی باقی کوئی ابھی تک کچھ کاروائی نہیں ہوئی ہے یہ ہریانہ کے اس گاؤں میں آتا ہے جہاں کا میل فیمیل ریشو بہت اچھا نہیں ہے ایسے میں بچیوں کے پڑھنے کے لیے حالات ہونے چاہیے تھے لیکن حالات ایک دم اولٹ ہے بچیوں کے انشن پر بیٹھنے اور بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کے حالات بنے ہوئے ہیں ایک اور بچی ہمارے ساتھ یہاں پر ہے کیوں آج آ کر تمہیں یہاں ہڑتال پر بیٹھنا پڑا ہے اور کیا لگتا ہے اتنے دنوں میں سرکار نے سنوائی نہیں کی کچھ نراشا میم ہمیں وہ اپنے پریشانیوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہڑتال پر بیٹھنا پڑ رہا ہے میم جب ہماری کوئی سنی نہیں رہا ہے میم کوئی نہیں سن رہا ہے ہم نے بہت بر ساوی سے کیا چکے پر ہماری کوئی نہیں سن رہا ہمیں بلکل بھی وہ نہیں ہے مطلب بلکل بھی وہ ہو کے بلکل بھی گھبرا چکے ہیں ہم نے وہ کر کے اپنے پریشانیوں کو اس طرح سے ہم بیٹھیں گے بلکل آپ پیچھے بھی حالات دیکھئے بچیاں ایک کے بعد ایک بے ہوش ہو رہی ہیں ہوش گوا رہی ہیں مانگ ہے صرف گیارمی اور بارمی کی دو کلاسز بڑھانے کی لیکن وہ مانگ اگر اتنے دنوں کی ہی بھوکھڑتال کے بعد انشن کے بعد اور ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد پوری نہیں ہوتی پونڈیما تو یہ حیران کرتا ہے ایک بار پھر سے وہی ریواری ایک بار پھر سے ایک اور گاؤں اور ایک بار پھر سے بچیاں اور ایک بار پھر سے وہی مہم پوڑا بچیاں بہت ساری ہیں کوشش ہماری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کی آواز سرکار تک پرشاسن تک ہم پہنچا سکے